بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب دی ثقافت ہوئے انہوں نے لے کے چلے نالے لوگ بہت زیادہ گجرات اچھ ماشاء اللہ اس وقت ان نے ڈسٹک گجرات ٹاپ ٹینے چویں دوسرے تیسرے نمبر دے آندا ہوئے اگر اسی ادھے ثقافت دے گل کریے تھے ثقافتی لوگ بہت زیادہ نے جڑے ثقافت نو جوان نسل تک پرموٹ کر رہے ہیں اسی مجودہ مدینہ سیدانچ اور مدینہ سیدان جوگرافیائی اعتبار نل ایک ایسا قصبہ ہے جدے چھ مجورٹی جڑیے صدات فیملی دیئے اور مجورٹی جڑیے اہل بیعت نل پیار کرنے لے لوگ نے اہل بیعت دا احترام کرنے لے لوگ نے اور اسے خاندان دے نل کسے نہ کسے طریقے نلے ندی نسبت بھی شامل ہے ناظرین مدینہ سیدانچ اسی مجودہ پیر سید عارف شاہ صاحب دے ڈیرے تھے اور انہ دے ڈیرے دی اگر جوگرافیائی اعتبار نلو دا میتھونوں خدو خال تھوڑا جد دسان تھے وہ ایس طرح ہے کہ ڈیرہ ماشاءاللہ خوبصورت تیچ نمبر ون تے وے اگر دیکھے جائے تھے ایتھے فارمنگ دا ایک سلسلہ جڑے او دا آغاز سید احمد شاہ کہلو سید عاطف شاہ صاحب کہلو یا سید سیف دلاور جڑے ایتھے فونڈر نے جنہ نے آغاز کیتا انہ دا نام لے یہ تھے ماشاءاللہ بڑا اچھا پارٹیسپیٹ کیتا ہے سکافت واسطے ہونا گئے سب تو پہلے انہ نے آغاز کیتا توتے اور کبوتر دی بریٹو لیکن انہوں لے کے نہ چلے اور سکافت اچ بہت خوبصورت اور سونا جا ٹر کوڑے رکھنا انہوں پالنا انہوں دے دیکھ پال کرنا سنت نبوی بھی ہے اور پگمبران دی سواری بھی ہے نہ نہیں انہوں کل اسی رائے لینے ہیں کہ کوڑا رکھنا اپنے اندر ہی ایک بڑی خوبصورت جی گالے اور شوک بھی بڑا سونا جائے اور بڑا پیارا جائے شوکے لیکن انہوں دے ویچ بھی ایک نکرے کوڑے رکھنا اور نکرے دی مزاج اور خوبصورتی دی ساری دنیا واقف ہے وہ دے بارے بچوی رائے لینے ہیں بہت اچھا فارم اور بہت اچھا سٹڈ فارم شروع کیتا ہے تو سی اسی تو انہوں دے شوک اور جذبیت مبارک بات پیش کرنے آجی جس طرح کوڑے رکھنا اپنے اندر ہی ایک بڑی سونا جائے شکافت دا شوکے اور نبیان دا ایک میں سمجھ نہیں ہے کہ پیغمبری شوک بھی ہے تو انہوں کوڑے دا شوک کس طرح پیدا ہوئے شوک کٹی باڑی تیب برانہ میردانی تکریب باڑی تین تھال موضوعی ہے تو انہوں کوڑے دا شوک جو رہا رہی قر�anے ہیں جس طرح کوڑا دا شوک بھی ہے پیغمبری شوک وڑے دا شوک وڑے دا شوکی وڑے کر رہا ہونے اچھا بنا آلیا ہے شوکی وڑے خوبصورتی دیا ہے تو انہوں کوڑے دا شوک رہا خواب طرح کب وڑے دا شوکے ہیں تو انہوں کوڑے دا شوک کر رہا ہے مجھے اندر ایک بڑی خوبصورتی اور سکافت نو ایک چر چن لانا شو کے توسی نال نکرے سپیشل ایڈ کیتے ہیں تو نکرے اور چھاپے دار نکرے کیا ڈیفرنس ہے نچ دیکھ دیو دیفرنس ہے کہ جیڑا بلکل وائٹ ہوئے گا انہوں چاندی نکرہ بولیا جاند ہے جیڑا 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 جاند ہے جیڑا 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 جاند ہے انہوں چھاپے دار نکرہ بولیا جائے گا کہ جیڑا 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 میں جنره بポتر شروع کرتی ہے اگر خوبصورتی کا دیا ہے JU çوetersا نہ ہے کہ کچھ سچائی ہے تاریدار دنیا ہوتا ہے کہ ساوہ کل رجا صاحب تو تاکتوار ہوتا ہے تو جساں تنکرے دی گال کتی ابھی سونی ہے لیکن ہر کوڑے دا اپنا مراج ہوتا ہے کوئی خندے مراج ہوتا ہے کوئی گرم مراج ہوتا ہے تو سی رنگ نو کہہ نہیں کہہ سکتا کہ رنگ دا ہے کہ اس رنگ دا ہے اس رنگ دا ہے جیساں ہر بندی دی طبیعت بکر بکر ہوتا ہے شاہ جی جس طرح سٹڈ فارم بنانا میں سمجھ نہیں کہ بہت بڑے چیلنجز تاکہ میں کنے کو چیلنجز تو انہوں فیس کرنا پہن دیں کوڑیاں پالنا ہی اپنے اندر ایک چیلنج ہے خدمت کرنا انہوں ٹائم دینا انہوں لک آفٹر کرنا لائف سٹا کے چاندے نے لیکن فارمنگ آل بندہ چاندہ ہے ایکس طرح چیلنجز فیس کرنے ٹھیک آل گیتی ہے کہ ایک ادھا جانور ہوئے تو وہ کوئی مسائل نہیں بندہ آپ پہ کر دے ہیں ایک بندہ کیر نہیں کر سکتا زیادہ اچھی غلطیں ہیں بندہ خود کریں لیکن وہ ایک ادھا جانور کر سکتا ہے مین مسائل ہم دے ملازم دے ملازم آئے کوئی اچھا کام نہ کیتا باقی کوئی ایڈا مشکل نہیں ہے صرف مسائل ہم دے ملازم لوکاندہ آپ پہ کر دے ہیں اچھی ڈیوٹی نہ دیں انہوں نے حراغ نہ پاند وہ مسائل ہم دے ملازم سکتا ہے باقی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اسی طرح چیل نہیں ہے بلکل سکتا ہے جس طرح کڑیاں پریگنٹ ہوں دے ہیں اور انہوں نے انٹینیٹل چیک اپ ڈاکٹر نو لے کے جانا کننے کو ٹائم بعد انٹینیٹل چیک اپ ضروری ہیں جید پتا چل جاند ہے کہ پریگنٹ ہوں اور کننے ماں بچہ یہ سارا الٹرا سونڈ بھی آج کل تے ہو رہا ہے بلکل ٹھیک آکھا مدد ہوں دے ہیں ڈاکٹر صاحب باندھ کر دے ہیں بھی دن تو بات سینا چیک را سکتا ہے تو انہوں کنفرم ہو جاند ہے کہ کوڑی پریگنٹ ہے یا حالی ہے تو زیادہ بہتر ہے یوں دے ہیں کہ مینے ڈیرڈ تو بات سی چیک را ہوتے ہیں وہ زیادہ اٹھیکٹنگ کارل ہو جاندی ہے فاربنگ دے والے نال ماشاءاللہ بڑا اچھا خوبصورت سٹڈ فارم تو سی بنایا ہے بلکہ انفیکٹ بہت کارٹس ہی دیکھا ہے کہ سٹیل دا جڑے کام یا پراپر جڑے نا انہوں مطلب ایک اینٹرس یا اپیرنس دیتی جائے یہ تسی کس طرح ڈیسائیڈ کیتا ہے یہ جدو میں ارادہ کیتا ہے کہ میں کوڑیانا الادہ فارم ناماں تو میں پہلے مختلف فارم تے گیاں بیڈٹ کیتا ہے میرے ذہن جیسی کوئی این کام ہوئے ڈیفرینٹ ہوئے جیڑا کسی نہ کیتا ہے جیڑا جیڑا ویکھے جیڑا کام کیتا ہے جیڑا چوئے ریلنگ ہوئے جیڑا جیڑا یہ چیڑا چیڑا ہے میرے ذہن نے کام کیتا ہے اس کی تسیل کیا ہے اس کا تصویے مطلقی ہزارے چیڑا 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 پڑیا جیڑا چیڑا دا ہے اس کی مطلقی کوڑی انتظرن باظنجو رائے چیڑا دا ہے میں کوڑی اینٹرس کیتا ہے ماشا اللہ موسیقا چیڑا جیڑا جاڑا چید تو با smartest با چیڑا بہترین ماشا اللہ جی بہت بہترین بہترین جس طرح شاید کی کڑیاں دیکھ بال کرنا بہت بڑا ملے انہاں دی خوراک چارہ پانی ساری سسٹم لو منیج کرنا بلڈ لائن دیگر گل کریے تھے سب تو فیمس بلڈ لائن تو آڈے کل کےڑی یہ جڑی سمجھ دیو کہ ایک فیمس بلڈ لائنے پورے پنچاب تھی کڑیاں ساری اچھی ہیں اپنی ہی نے دو جیڑے کڑیاں وہ اُلامی علی اور اتائی علی ملتے ہیں اس بھی ایک تظنیمان اتائی علی امر سے سحب بکرائی وہ ایسی سوچنی وہ ایسی دوسرہ ایسی دوسرہ دوسرا وہ جو تفایی دوسرہ بچے اچھا ہوئے بلیڈ اچھی ہوئے وہ جو رمضان ہی اچھا پرسامرز کرے نہ بنائے انہوں نے مالکانا ہے ہر بندے دیا ہی کوشش ہوں لیے کہ اینا دوان کوڑے ہیں جو کسی کوڑے کنوں تھاڑی کوڑی کراس ہوگی ہے نزب ازی ایک سڑا سکافتی کھیلے اور میں سمجھ نہیں ہے کہ جس طرح تلق صدات حاندان نالے تے صدات حاندان دا تمام اسلامی سب تو پہلے دیکھا جائے تے ٹینٹ پیگنگ دا آگاز ہوئے جس طرح کلاو کھاڑنا اور پھر اس تو بعد انہوں نے ہمیں سوٹنے جدو ایک کامیابی ہندی سی اسلام دی بیٹلز اچھ تے اس نیزب ایشا جی جس طرح نیزبازی جڑے پنچاب دی سکافت دا خوبصورت اچھا ہے اور کافی لوگان دا رو جانوی اور گجرات اچھتے ماشاءاللہ اس وقت بڑی انہیں بڑے فیمس کلب بھی نے کافی زیادہ کیا تو سی بھی نیزبازی پارٹیسپیٹ کردے ہوئے اس گیم اچھ خود کردے ہو یا پروفیشنل نیزبازاں کو لکرون دے ہو جی اسی بھی کرنے ہا لیکن نا میند میرا جڑا ہے نا ادا بلیڈ دا ہے تے شو کے انہوں نے پالنے رہا کلب بنایا ہے جائی دا ملی ہے تے لیکن نا کوئی اچھے ملے تین چار سال ہیچ کری دے نے تے پروفیشنل سوال جدو دلتو بلالی دینے دوستے میرے انہوں نے کلوی لڑکے ہیں جدو میلے کرنا ہوئے ہو آج انہوں نے شاید جس طرح سید ایواند شاہ صاحب نے یا آتف شاہ صاحب نے انہوں نے یہ شو کے جس طرح اوورسیز نے اوورسیز تے مجوریٹی بڑا سکافت نوں پر موٹ کرنے یا انہوں نے بڑا تیانوں دے شو کے لیڈ شوک صاحب تو زیادہ منہ ہوئے لیکن وہ جدو بڑوں عامدے نے فیر رائٹ وغیرہ کردے نے وہ جنہ کوئی چھٹی یا نہیں ہو اپنا شوک پھولا کرتے ہیں اچھا اے کیا جاند ہے کہ کوڑے نوں اتنی طاقت دا اندازہ نہیں کس حد تک ادیس چاہیے کیا واقعی کوڑے نوں ادھا نئی علم کیوکنہ کارجی سے جی بالکل واقعی ہے جلی غلط اسی کیتی ہے ٹھیک کیتی ہے اللہ تعالی نے انسانوں نے طاقت دیتی ہے کہ انہوں نے کابو کیتا ہے یا انہوں نے سواری کردے ہیں نہیں تھے کوڑے ہم نے بندہ یہاں دکھیاں کوئی چیز نہیں اور وہ طاقت دیتی ہے تھارو بریڈ اور دیسیج کی ڈیفرنس توانو نظر آنڈا ہے تھارو بریڈ گوڑے جڑے ہیں ماشاء اللہ بڑی بلند والا ہائٹوں نے دی توڑے ہم نے دیتی ہے جی بلکل ٹھیک ہے لیکن اسے بڑی چیز نہیں لکتی ہے توڑے ہم نے دیتی ہے میں دیتی ہے ہم نے دیتی ہے اور وہ تحطے بڑی چیزیں ہیں اسے حالے لکھرہ چین جہاں اور دوسرے کا جو ہوا ٹھیک ہے اسے حالے لکھر چ șiھ لکھر چیزیں ہیں اسے حالے لکھرہ چیزیں ہیں خوراک جڑی ہے ماشاءاللہ مینج کرنا ہے ایک سٹرٹ فارم جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ کوڑی وی نے کوڑیاں وی نے ماشاءاللہ تو اینہ دی خوراک جا تسی کیسے مینج کردے ہیں خوراک اینہ نکڑی کردے ہیں خوراک موسمد صاحب تھی اندار زیادہ جو سال چل دی خوراک توڑی ہوندی ہے جو ہوندے ہیں چنے ہوندے ہیں پتھے جڑے موسمد صاحب نا چینج کردے ہیں باجرہ وغیرہ چینج کردے ہیں جنہ تسی انہوں نے حضورت کردے ہیں توسی کار سکتے ہیں بلکل صحیح سٹرٹ فارم جس طرح ماشاءاللہ توڑا تے کیا سیل پرچیز ہی گئے ہو یا صرف پرچیز ہی کر رہے ہیں پرچیز ہی کر رہے ہیں پرچیز ہی کر رہے ہیں لیکن سرسانہ بریڈ آئے گی تو سیل پرچیز دوڑے اونگے بلکل صحیح آخر تے تبسی اپنی ثقافت دے بارے اپنے ٹرڈیشنز دے بارے جویں روایتی جائے انداز ہی کوڑے پالنا اور ڈیریاں دی خوبصورتی ہوئی اور قدیمی زمانے چینوں ٹرانسپورٹ واستے بھی استعمال کیتا ہے جانتا سی کی پیغام دیوگے لوگاں اپنے دیوگے یہ سٹرانڈ کی تاہتے ہیں ماشااللہ سی سیٹ اپ کوڑے ماشااللہ اینشان اللہ برکت کے تھی این حکومی نبی نبی نخصان دے برکت کے لئے اینجا برکت ہی پیاند آپ نوں پتہ نہیں لگا رزک کا تو آرہا برکت بہت زیادہ سیدہ ساڑکا آدھا ہے کہ کربلاہ اچھتی کانی ہے کہ اس نے وفا کیتی ہے جس سے ہم سارے انسان امان ہوگے ہیں اے امان نے انسان اللہ کام کیتا ہے امام صلی اللہ اسلام دے تیر آمدے ساپڑے جسم دے چلے ہیں تو کافی نے بہرحال شاہر دائٹ ٹائم میں انٹرویو ہندہ ہے جی بہت شکریہ سر بہت شکریہ جی تناظرین احسن سید سیف دلاور صاحب دے گفتگو جوڑی تو اسی سنیے ماشاءاللہ بہت خوبصورت جسٹرڈ فارم جڑا ہے انہوں نے مدینہ سیدہ نو انٹرویوز کرنواستے تو انہوں پتہ ہے جی علاقہ نو دی پہچان ادو ود دی جدو انہ علاقہ کورے یہ سکفت دا خوبصورت آغاز ہندہ ہے ماشاءاللہ بڑا سونہ آغاز جڑا ہے مدینہ سیدہ سید سیف دلاور صاحب نے کیتا ہے اور بڑے سونے سٹرڈ فارم اور بڑے جڑے اچھی بلڈ لائن دے کوڑے نے انہوں نے کل مجود نے اور کوڑیاں بھی بہت اچھی بریڈ دیا نے جنا تو اپنی بریڈ ودان دا انہوں نے سوچے اور سٹرڈ فارم انہوں نے بڑا اچھا عمل ہے بہت اچھا پیغامانہ نے دیتا جی نوڈ اوٹ کوڑے دی وفا جڑیے اور پوری دنیا نے دیکھیے اور رہن دی دنیا تک جب تک ذکر اہل بیت رہے گا یہ دی وفا ہمیشہ قائم و دائم رہے گی انہیں ایسی وفا کی تھی کہ جڑے واقعی اس وقت دے انسان جدو ایوان بن گے سن تیس ایوان نے انسانہ تو ود کے وفا کر کے دست دیتا ہے کہ کس طرح وفا کری دیئے اور میں سمجھ نہیں ہے کہ آج اوئی سلسلہ جڑے آج تک چلے آ جارہے کہ کوڑا جڑے او دی نسبت او دی سسٹم او دی ثقافت انہوں پالنا انہوں رکھنا او دن البرکتہ ہی برکتہ نے انشاءاللہ میری اور توڑی ملاقات ہوئے گی پھر کسی نوے پروگرام اچ اس وقت لئے اجازت دےو اللہ حافظ